جیسے خاص کیونکہ آج کی اوڈیوم میں آپ کو سکانے والا ہوں روڈ فائٹ میں دی آپ کا جو سانوالا جو دسمان ہے اس طریقے سے پنچ مارتا دیکھیں ایسے کر کے روڈ فائٹ میں دی سانوالا جو دسمان ہے وہ پنچ مارتا ہے یا پھر اس طریقے دیکھیں ایسے کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے کر کے پنچ مارتا ہے اس طریقے سے یا پھر اس طریقے سے خک پنچ مارتا ہے اس طریقے سے روڈ فائٹ میں کے بل روڈ فائٹ میں ہو اسکول میں ہو یا پھر محلے میں ادھی فائٹ ہو جاتی ہے تو سانوالہ دیکھئے minimum یہ تین کنڈیشن میں آپ کو آج بتانے والا ہوں پہلی کنڈیشن میں اس طریقے سانوالہ پنچ مار رہا ہے دوسری کنڈیشن میں کیا کر رہا ہے سانوالہ پیچھے سے پنچ کو لے کے آرہا دیکھیں اس طریقے سے اور تیسری کنڈیشن میں کیا ہے اس طریقے سے ہک پنچ مار رہا ہے سب سے خطرناک پنچ مانا جاتا ہے دوستو یاد رکھیں دیکھئے پنچ کتنا زیادہ شرونگ ہے یا ایک پنچ ناک پر پڑ جائے سانوالو دسمن کے یا پھر آپ کے تو آپ بلکل بھائی کے بھائی بلکل ڈھیر ہو جائیں گے تو ان کو بلوک کس طریقے کرنا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی ساندار میں آپ کو ٹیکنک بتاؤں گا ڈیفینس بتاؤں گا دیکھئے سب سے پہلی کنٹیسن میں دی سانوالو دسمن اس طریقے سے دی ناک پر بلکل سیدھا پنچ مارتا ہے دیان سے دیکھئے گا سب سے پہلے میں سپیڈ میں کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو بسواس ہو جائے اور بلکل اچھے دیکھنا اس کے پر نہیں کرنا ہے کبھل ایک پنچ اور کھیل گتم یاد رکھیں یہاں بلوک آپ کو آنے چاہیے دیکھئے سب سے پہلے میں سپیڈ میں کر کے دکھاؤں گا دیکھئے اس طریقے سے کس طریقے سے کس طریقے سے آپ کو کنٹ ہے اپنی جگہ کو Chunru seen کا کنٹ ہے آپ کو بلوک کرنا دیکھئے میں آریم سا آپ کو کر کے دکھارا ہوں جیسے کیے پنچ پانچ کہاں آرہا ہے پنچ پر آرہا ہے اور ہم میں نہیں ہٹوں گا سیدھا کنٹھے گا ناک پر پڑے گا آپ کو کنٹ ہے اپنی جگہ کو چھوڑتے ہوئے کنٹ ہے اس طریقے سے پنچ کو کنٹ ہٹ آنہ کس طریقے سے اس طریقے سے یاد رکھیں دوستو ادھی آپ اپنی جگہ پہ ادھی کھڑے رہیں گے تو پنچ جو رہے گا ناک میں لگے گا اور آپ سیدھے بلکل بہنوس بھی ہو سکتے اور ناک میں سے خون تو آنا ہندیٹ پرسنٹ ہے اتنا خضرناک پنچ ہے دوستو ادھی ایک پنچ پڑ جائے تو سب بلکل رکھا کا رکھا رہ جائے گا تو دیکھیں ادھی آپ ہٹیں گے تو بچنے کے چانس ہے اور ادھی آپ نہیں ہٹیں گے تو لگنے کے ہنڈیٹ پرسنٹ ایک سو ایک پرسنٹ چانس ہے دیکھیں میں ایک بار اور سپیڈ میں کر کے دکھاروں دیکھیں اس طریقے سے آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں اس طریقے سے ہٹ رہے ہیں اس کے بعد سیدھا بلکل آپ مار سکتے ہیں بلکل مارنے کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھیں تو آپ اس طریقے دیکھیں ایک بار اور اچھے سمجھ لیجئے میں آپ کو آرام سمجھا رہا ہوں دیکھیں اس طریقے سے مارتے ہوئے کہنے آپ کو اپنی جگہ کو کہنے چھوڑو نہ دیکھیں اس طریقے کیسا ایسا بلکل سپیڈ مارو بیٹا اس طریقے دیکھیں جتنا آسان کرنا ہو رہا ہے ٹریننگ جب آپ کریں گے اتنا ہی آسان ڈیفینس کرنا ہو جائے گا یہ تو ہوگی بھی یا پہلی کنڈیسن اب دوسری کنڈیسن میں سانوالا پیچھے سے سیدھا بلکل آگ پہ مار رہا دیکھیں کیسے بلکل ایسے کر کے مار رہا تو اس کنڈیسن میں آپ کو کس طریقے سے ڈیفینس کرنا دھیان سے سمجھیں گے جیسے یہ مار رہے ہیں مارو اس کنڈیسن میں بھی آپ کو کہنے اپنی جگہ کیا کرنا ہے چھوڑنا دھیان سے دیکھیں کیسے کر کے اس طریقے سے چھوڑنا اس کے بعد اس طریقے سے گرپ کرو گرپ کرنے کے بعد آپ پورا بلکل گھوم سکتے ہیں یہ بہت ساری چیئے تھے کہ مارنا ایک الگ چیز ہے ابھی میں آپ کو ڈیفینس بتا رہا ہوں مارنا اگر میں بتاؤں گا تو ویڈیو اور بھی زیادہ لمبی ہو جائے گی جیسے میں لیجے اٹیک یہ مار رہے ہیں آپ سیدھا بلکل اٹھا کے آپ کک مار سکتے دیکھئے اب دیکھیں جیسے آپ اس طریقے سکڑے ہیں اور سونوالا پیچھے سے کیا کر رہا ہے پنچ کو لے کے آرہا مار نکلی اٹیک تو آپ سیدھا کہ کر سکتے ہیں کک اٹھا کے مار سکتے ہیں کیسے کر کے اٹیک سیدھا کہ کر سکتے ہیں آپ کک اٹھا کے مار سکتے ہیں میں مار کے نہیں تکا رہا ہوں برنا ان کی جو سوائٹر جو آپ پر ہیں وہ گندی ہو جائے گی تو ان کی اپر کو میں گندہ نہیں کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بیڈیو بنوار رہا ہے ہماری ہی ہیلپ کر رہا ہے مہین کی اپر کو گندہ نہیں کروں گا تو آپ کیا کر سکتے ہیں سیدھا بلکل کک اٹھا کے اور مار سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اب تیسری کنڈیسن میں دیکھئے سانوالا دسمن ہک پنچ مار رہا ہے کس طریقے سے اس طریقے سے پوری طاقت سے مار رہا ہے ہک پنچ ایک ایسا پنچ ہے اگر آپ سانوالے دسمن کو مار دو دن میں کم سکم آپ کو آٹھ سے دس بار یاد کرے گا جب ٹوٹیں گے ایسے ہوا میں نہیں ٹوٹیں گے تو اگر آپ کا جو دسمن ہے روڈ فائیڈ میں اسکول میں محلے میں کبھی لڑائی ہو جاتی ہے اور اگر اس طریقے سے سانوالا دسمن پنچ مار رہا ہے تو آپ کس طریقے روک سکتے دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو سپیڈ میں کر کے بتائیں گے سپیڈ میں روک کے دکھائیں گے اٹیک اس طریقے سے آپ کے کر سکتے ہیں پنچ کو روک سکتے دیکھیں اور سپیڈ میں لے کے آئیے اس طریقے سے دیکھیں پنچ جو ہے وہ روک گیا اس کے بعد آپ سیدھا کے کر سکتے ہیں اس طریقے سے گرپ کر لیں دیکھیں اور سیدھا بلکل آپ ادھر پہ مار سکتے ہیں ادھر پہ مار سکتے ہیں اور سیدھا بلکل ادھر پہ مار سکتے ہیں یا پھر آپ سیدھا بلکل گھٹنا مین پوائنٹ پہ مار سکتے ہیں ایک بار اور دیکھیں میں سپیڈ میں کر کے دکھاروں دیکھئے اس طریقے سکیا اور بلکل دارے بلکل پوری طاقت سے مار دینا ہے کس طریقے دیکھئے یہ کھڑے ہوں اٹھا یہ دیکھئے بلکل ڈائریکٹلی بلکل پنچ آپ مار سکتے ہیں اور بلوک کر کے بھی آپ مار سکتے ہیں اور سپیڈ میں اس طریقے سکیا اور سیدھا بلکل اس طریقے سے مار سکتے ہیں پھر ایسے کر کے ادھر پہ دی پوری طاقت سے مار دیا ادھر سے بلڈ آ جائے گا یا دی آپ کے پنچ میں پابر رہے گا تو یا پھر آپ سیدھا بالکل اس طریقے سے مار سکتے ہیں یا پھر یا دی آپ کو سانے والے دسمن کو گرا نہ ہے تو آپ گرا سکتے دیں کہ یہ تھوڑا سمجھ کر کے دکھا رہا ہوں اس طریقے سے یہ ہوا سیدھا بالکل ادھر پر رکھیں اور رائیڈ والے پہر کو اس طریقے سے اٹھائیں اور سیدھا بالکل کر سکتے ہیں آپ گرا سکتے ہیں آپ میں گرا کے نہیں دکھا رہا ہوں پرنہ ان کی جو اپر ہے وہ گندی ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ گرا سکتے ہیں اب میں آپ کو آرام سے دیکھئے سکاروں دیکھئے جیسے یہ پنچ مار رہے ہیں تو دیکھئے آپ کو ڈر جب ہی لگتا ہے جب آپ ٹرننگ نہیں کرتے ہیں اب جیس سمجھ لی جی آپ پیپر دینے گئے ہیں اب آپ کو یاد کچھ نہیں تو آپ کو ڈر لگے گا کہ ہم پھیل ہو جائیں گے ہم کو کم نمبر ملیں گے اگر آپ نے مارسلاٹ کی ٹرننگ کری ہے ٹائکونٹو کی ٹرننگ کری ہے ٹرننگ کری ہے تو آپ کو ڈر لگ ہی نہیں سکتا ہے ڈر لگ ہی نہیں سکتا دیکھئے اٹھیک اب مجھے ڈر اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ مجھے دس سے بارہ سال ہو گئے یہی سیکھتے ہوئے اور سکاتے ہوئے اگر آپ ٹرننگ کر رہیں گے تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا میرے کہنے کے مطلب یہ ہے آرہم سے کر کے دکھا رہے ہیں دیکھئے کس طریقے سے اس طریقے سے آپ کو روک نہ دیکھئے روکنے کے بعد کیا کرنا آپ کو گرپ کرنا اور گرپ کرنے کے بعد آپ پنچہ مار سکتے ہیں آپ کو سیلپ کمپیڈنس رکھنا ہے اور وہ کسی دکھان پر نہیں ملتا ہے وہ کیبل ٹرننگ کرنے سے ہی آتا ہے کس سے آتا ہے ٹرننگ کرنے سے ہی آتا ہے تو یہ تین بیسکلی کنڈیسن ہے جن میں سانوالا دسمن ہے دی روڈ فائٹ میں اسکول فائٹ میں محلے میں لڑائی ہو جاتی اور سانوالا دسمن یہ تین پنچہ دی آپ کو پر مارتا ہے تو آپ اتنی آسانی سے اپنے ڈیفینس کر سکتے ہیں کیبل آپ کو بیڈیو بیڈیو نہیں دیکھنا ہے بیڈیو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا نولیج ملتا ہے دی آپ ٹرننگ کریں گے تو کام کا جیسے میں نے یہ بتا دیا تو آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ تھوڑا چا ٹرائی بھی کر کے دیکھیں گے ہم یہ سر نے اس طریقے سے بتایا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے دوست کو سامنے کھڑا کیا اور لب یہ تمہارے پنچ پر مار دے ایسا نہیں آپ کو بلکل آرہ آم آرہ آم سے کروانا ہے اور آرہ آم آرہ آم سے ڈیفینس کر کے دیکھنا ہے پہلے سمجھنا ہے آپ کو وہ ٹرننگ کرنا ہے تو اس بیڈیو کو آپ کو جادہ جادہ سیئر کرنا ہے اپنے دوستوں میں بھی سیئر کرنا ہے تاکہ ان کی کبھی روڈ فائٹ ہو جائے اسکول فائٹ ہو جائے بہن لیم ہو جائے تو وہ اس طریقے سے اس کا ڈیفینس کر سکتے ہیں بیڈیو آپ کو پسند آئی ہو بیڈیو تو میں اسے پسند دیا آئے گی کیونکہ میں اتنی مہنس سے بیڈیو بناتا ہوں پورا بلکل چلا چلا کر بیڈیو بناتا ہوں کیونکہ میرے پاس اچھا کاس ہے ایکسپیرینس ہے اس کی بجے سے میں تیج بول لیتا ہوں اور بلکل کیمرے میں بلکل ڈیریکٹلی اس طریقے سے دیکھ کے بول لیتا ہوں بیڈیو تو آپ کو پسند آئیے لیکن دیکھیں آپ بیڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سسکرائب نہیں کرتے کیونکہ بھئی آپ نے بیڈیو دیکھ لیے آپ کا کام ہو کے آپ نے اسکپ کیا اور بس موبائل رکھ دیا تو ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے بیڈیو دیکھ لیے دیکھیں کتنی مہینے سے ہم بیڈیو بنا رہے ہیں تو ایک بیڈیو پر لائک کر دیں اور بیڈیو پر ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں اس سے ہم کو موٹیویشن بھی ملتا ہے تو آپ ضرور سے ضرور بیڈیو کو لائک کریں بیڈیو پر ایک کمنٹ کریں اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں جہن جہ بھارت